ویلکم فرینڈز ڈراما سیریل مائری کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر اینی کے والد کی خوشی کی ورہ سے سب گھر والے بہت ہی زیادہ اراز ہوتے ہیں اور بلکل بھی خوش نہیں ہوتے راہیلہ وہ بہت ہی زیادہ اب خدمتیں کروا رہی ہوتی ہے اور یہاں تک کہ پہلے بھی وہ کسی کی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور اب تو بلکل بھی وہ کوئی کام بھی نہیں کرتی جس کی وجہ سے شوہر سب گھر والے کو بتا دیتا ہے کہ آج کے بعد راہیلہ کا سب گھر والے بہت ہی زیادہ خیال رکھیں گے لیکن کوئی بھی بات نہیں مانتا خیر ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اینی وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی تعلیم کو مسلسل کمپلیٹ نہیں کر پا رہی ہوتی اسی چیز کا اس کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے اور دوسری طرف فاخر وہ اس کا بلکل بھی ساتھ نہیں دیتا ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے حوالے سے وہ بلکل کتائی کرتا رہتا ہے بار بار اسی طرح سے ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جمشید اب کاروبار کو اچھی طرح سے سنبھال لیتا ہے جس کے بعد کافی حد تک انہیں منافع بھی ہونے لگتا ہے اور پھر فاخر کی امی کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے جمشید سے کہ تم نے واقعی ہم سب کا بھروسہ جیت لیا ہے تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا جبکہ ہمارے ہی رشتہ داروں نے ہمیں بالکل دھوکہ دیا ہے اور تم واقعی بہت ہی زیادہ اچھے ہو اور اسی طرح سے ادھر ایمن کی والدہ تو اپنی بیٹی کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہے حالانکہ فاخر کی امی اور اینی کی امی بار بار اسے سمجھا رہی ہوتی ہیں یہ فیصلہ بالکل صحیح نہیں ہے تمہیں کچھ سوچنا چاہیے اور اگر کوئی اچھا سا رشتہ ملے تب ضرور سوچو اس طرح سے جلد بازی سے کام نہ لو لیکن ایمن کی والدہ پر ذرا سا بھی کسی بھی بات پر اثر نہیں ہوتا اور وہ وہی کرتی ہے جو اس نے سوچا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ رشتے والوں کو بھی بلوا لیتی ہے اور اسی طرح ہاں سے کہیں نہ کہیں وہ تلاش کر رہی ہوتی ہے رشتہ جبکہ ادھر جیسے ہی ایمن سے پوچھا جاتا ہے تو ایمن یہی جواب میں کہتی ہے کہ وہ تو بہت ہی زیادہ پسند کرتی تھی امزہ کو اور اسے سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ایمن کی امی بڑے غصے سے جواب میں ہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں اسے بھول جانا چاہیے اسی میں ہی بہتری ہے سو فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایمن کی شادی کس سے ہوگی آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گے کمٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel